موسیقی شہر حیدر آباد ڈی جی پی آفیس میں آج پریس میٹ مناخت کی گئی آئی جی پی سومیا مشرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی پرسٹ اور سیکنڈ مارچ سی آئی ڈی ٹیم نے انٹی یومن ٹرافیکنگ ریسکیو آپریشن مناخت کیا سروجنی نگر جاپتی شیبنور ویلیج میدک ڈسٹرک میں ٹرافیک وکٹم گرلز کو بچانے اور ٹرافیکرز کو گرفتار کرنے کے لیے اس ریسکیو آپریشن میں 30 سی آئی ڈی ٹیم نے حصہ لیا اور ان کے ساتھ بٹنیس اور میڈییٹر بھی تھے خرید 30 سوشل ورکر اور سیکلوجس انجی او سے تھے جنہیں سی آئی ڈی ٹیم نے مناخت کیا تھا وہاں کی لوکل پولیس سے مدد لے کر کورڈن سرچ کیا گیا اس آپریشن میں سی آئی ڈی ٹیم نے 10 نابالک لڑکیوں کو 20 بالک لڑکیوں کو بچایا اور 35 ٹرافیکرز کو اپنی حراست میں لیا جن میں سے 14 آدمی اور 21 عورتیں تھی ان ٹرافیکرز میں سے کچھ تلنگانہ کے دوسرے ڈسٹرکز میں سے تھے اور کچھ کرناٹا کا اسٹریٹ کے شامل تھے اس آپریشن میں 4,25,260 روپے کی رخم ضب کی گئی ان 10 نابالک لڑکیوں کو میدک ڈسٹرک کے چائلڈ ویلفیر کمیٹی میں بھیجا گیا جہاں ان کے کھانے اور رہنے کا انتظام ہے اور ان 20 بالک لڑکیوں کو جے ایف سی ایم سنگارڈی کی طرف سے اورڈر ایشو آئے کی ان کے کھانے اور رہنے کا انتظام کیا جائے زیاؤد دن کے ساتھ میں محمد ابراہیم کرائیم ٹوڈے نیوز ہائدر آباد تو وومن پروٹیکشن سل سی ایڈی تلنگانہ کا ہم لوگ ہیومن ٹرافیکنگ کے اگنسٹ میں کافی رسکیو آپریشنز کرتے ہیں اور یہ جو رسکیو آپریشن کرنے کے بعد جو ٹرافیک ویٹمز ہیں ہم ہم ریہابیلٹیشن کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہمارے انٹی ہیمن ٹرافیکنگ سیلز بھی ہیں جو انٹریجنز کاریک کرتا ہے اور ریڈز کارتا ہے تو اس پیچ میں ہم کا انفرمیشن آیا کی میدک میں ایک جگہ ہے جو سارو جنی نگر کر کے ہے جوتی شیبنور ویلیج میں تو وہاں کافی 35 ہاؤس میں ایسے ٹرافیکڈ لائنر گرلز اور نیجر بھی ہیں تو یہ انفرمیشن آنے کے بعد ہم آپریشن کیے اور ایک تھرٹی ٹیم سی ایڈی کو بھیج کے پورے ایک ایک کر کے ہاؤس سارچ کی تو اس میں ہم کو ٹوینٹی ایڈلٹ گرلز اور ٹین مائنر گرلز ملے جن کو ہم میدک سی ڈبلی سی کے سامنے پرڈیوز کر کے پر شلٹر ہومز بھیجے اور باقی ہم کو آلماست 35 ٹرافیکرز اور آرگانیزرز ملے اور اس میں دو کچھ کسٹمرز بھی ملے ان سب کو ہم کورٹ میں پرڈیوز کر کے جیل بھیجے اور یہ جو آپریشن تھا اس میں ہم کیا دیکھے کی ارماست 4,85,260 روپیز بھی ہم کو ملے اور یہ سب نوٹس چھوٹے نوٹس تھے جیسے 100 روپیز ایسا نوٹس تھے جیسے کلیرلی شوائن کی یہ کام ہے یہ آپریشن کب سے چل رہا تھا؟ آپریشن کب سے چل رہا تھا؟ آپریشن کب سے چل رہا تھا؟ نہیں وہ شام میں گئے شام میں جا کے ارماست 4-5 آرز میں آپریشن کپلیٹ ہو گیا ہے اور پھر آکے ان کو سائکولوجس ٹاوشل ورکس کو بھی لے گئے تھے تو وہ لوگ ان کو پشتاش کر کے پتہ جاتا کہ کوند وکٹم ہے کوند وکٹر کافکر ہے وہ سگریگشن کئے اور پھر اس کے بعد پیپر ورک بھی کی سب نوٹس کر ریمان رپورٹ انٹر ارسٹ کو شکریہ بھی ہم جنے کے لیے کٹ ویسے بھی لے گئے تھے ہم لوگ الڈی سوچ کے اور پھر وہ ایسا کر کے سارے کو medical hospital مون لے کے گئے government hospital کو دکھانے کے لئے کہ اس کا medical condition کیا ہے اور age determination کرنے اس کے بعد ہوگا یہ پروسیڈیر سب کر کے shelter homes بھیجنا یا جیل بھیجنا کہ وہ آج دو دن almost لگا پورا complete ہوگا سچی تلاش کا نام grand today news مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے